شہرے قائد کی تباہی کی ذمہ دار نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایمکی ایم اور وفا کی حکومت ہیں یارہ سو عرف کے پیکش کا اعلان دھوکہ، فراڈ کے سوا کچھ نہیں، حقوق کی بات کرنے پر لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے حافظ نئیم و رحمان کی گھن گرج، بولے کراچی کو مفاد پرست سیاسی زماعتوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا جماعت اسلامی نے حقوق کراچی تحریک اور ستائیس ستمبر کو شہرہ قائدین پر تاریخی مارچ کا اعلان بھی کیا یہ ڈیڑھ سو ملکوں سے زیادہ آبادی رکھنے والا شہر ہے برائن منسٹر عمران خان صاحب بارش کے چھے اسپیل جو پورے ڈیڑھ مہینے تک جاری رہے اس میں بھی نہیں آیا اور اس کے بعد مزید گیارہ دن گزر گئے اس کے بعد تشریف لائے چار گھنٹے کے لیے جب وہ یہاں سے گئے ہیں تو یہ اعلان کر کے گئے ہیں کہ ہم نے گیارہ سو ارب روپے کراچی قوم دیں گے جو میٹنگ ہوئی اس میں گور کمانڈر صاحب بھی تشریف فرما تھے اور ایمکیو ایم بھی تھی اور پیپلز پارٹی بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی دائرہ کہ یہ چار بڑے سٹیکولڈر اور سب جانتے ہیں کہ یہ بیٹھے نہیں تھے بٹھائے گئے تھے جتنی باتیں انہوں نے کہی ہیں نا ماس ٹرانزٹ پرگرام گرین لائن کے فور یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے اور اتنا بڑا فراڈ ہے پوری قوم کے ساتھ ہم حیران ہوتے ہیں کہ اس سطح کے اوپر لوگ آ کر اعلانات کرتے ہیں اور حقائط کے منافع قوم کے آنکھوں میں دھل جھوکتے ہیں ہم اس کم ڈیڑھ سو اور ایک سو ساٹھ ارب روپے کا حساب دینا وسیع مختر اور ان کی ٹیم کے ذمہ ہے ایسے جان نہیں چھوڑا سکتے پورے ایشیوز کے اوپر ہم تحریک کو آگے بڑھائیں گے ستائی ستمبر کو انشاءاللہ شہرہ قائدین پر ایک بہت بڑا مارچ ہوگا عوامی مارچ ہوگا